موسیقی دوسری جانب ڈاکٹری نسا کی ری ویمپنگ کا بڑا اہاں فیصلہ کیا جا رہا ہے اب ہر تالی ڈاکٹرز کے لیے اسپتال بند کرنا اتنا آسان نہ ہوگا جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے بیرون ملک ایم بی بی ایس کرنے والے طلبہ کو پریکٹس کی اجازت دینے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے محکمہ صحت میں نئے رولز اور قوانین بنائے جا رہے ہیں محکمہ صحت پنجاب میں بہتری کے مزید کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں عوام کو صحت کی سہولیہ کی فراہمی اقینی بنانے کیلئے کیا 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 جا رہا ہے تبدیلی کے دعوے دار حکومت محکمہ صحت میں کیا تبدیلی لا رہی ہے کیا یونگ ڈاکٹرز کی تربیت کی ضرورت ہے پرگرام میں یہ سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنیف پتافی صاحب مشیر وزیراعلا پنجاب برائے صحت ہیں ڈاکٹر ازاد چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے صدر ہیں پاکستان میڈیکل اسیسٹیویشن پنجاب کے سجاد کازمی صاحب ہمارے بہتی سینئر نمائندے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جبکہ ہمارے پرگرام میں دیگر بھی جو مہمان ہیں ہمیں شامل کرتے رہیں گے ان کا تعروف بھی آپ سے کرواتے چلے جائیں گے سب سے پہلے ہم محمد ہنیف پتافی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہنیف صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں بھی شامدید کہتے ہیں اور آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آئی ہے آپ کا ایک پہلا انٹریو ہے صحت کے معاملات پنجاب میں کافی غمگین تھے بھی اور کافی غمگین ہیں بھی لیکن آپ کی حکومت جو تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے اسے کافی امیدیں ہمیں بھی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ہیں سب سے پہلے سیکیورٹی ایک پر بھی بات کریں گے اس کے لئے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو اخلاقیات کا ایک نیا چپٹر رساب میں شامل کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے ہم پورن گریجوئیٹ پاکستانی ڈاکٹرز کے اوپر بھی بات کریں گے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پریکٹس پرائیوٹ پریکٹس ہر نئی دورے حکومت آتی ہے پرائیوٹ پریکٹس کا زور چلتا ہے اس کو ختم کروانے کی محیم چلتی ہے یہ جو آپ کی حکومت آئی ہے اس میں ایسا کیا نیا ہوگا کہ پرائیوٹ پریکٹس کو روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا کس طرح سے کابو پائیں گے سٹریٹیجی کیا ہوگی جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے صحت کے شعبے کے کام کرنا شروع کیا اس کے حوالے سے پنجاب میں معاشی بہران کے باوجود پنجاب کی حکومت نے صحت کا بجٹ آلموسٹ ڈبل کر دیا ہے صحت کا پہلے بجٹ ٹھو ہوتا تھا آٹھ پرسنٹ اس کو بڑھا کر چودہ پرسنٹ کر دیا ہے پنجاب گورنمنٹ اس وقت ہنڈرڈ ڈیز پروگرام میں پنجاب میں رہنے والے لوگ وہ چاہے لاہور میں رہتے ہیں وہ چاہے راجنپور میں رہتے ہیں وہ شہر میں ہو کسپو میں یا دیہات میں ایمرجنسی میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی میڈیسنز کی فراہمی اور ڈاکٹر کے ایویلیمنٹی پر اس وقت کام کر رہی ہے صحیح ٹھیک ہے تو پھر یہ پرابیٹ پریکٹس کے حوالے سے کیونکہ خبر آئی ہے ابھی پرابیٹ پریکٹس پر ڈاکٹروں کو آلٹی میٹر میجی کلینکس بند کرنے کا فیصلہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی چین ہے اور ہر اچھا بڑا پروفیسر ڈاکٹر ایک اپنا پراویٹ ٹھینک کھول کر بیٹھا ہے جہاں پہ مریض جا کر زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ ختم کرنے کی بازگرشت یہ پیکج کیا ہے یہ سمجھائیے کیا پیکج آئیے جی ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اس پہ ہماری ورک شاپ ہو رہی ہیں کے پی کے طرز پہ جس طرح شیئر ہولڈر پنجاب میں اگر ہم میں بات کروں کہ پی آئی سی میں اس وقت جو ایوننگ میں ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں تو شیئر بیس پہ کہ پنتالیس پرسنٹ اس میں شیئر گورمنٹ کو ہوتا ہے وہ باقی جو شیئر ہوتا ہے وہ پیرامیڈکس اور ڈاکٹر میں تقسیم ہوتا ہے تو اس بیس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کنسنسس ڈیویلپ کرنے کی ڈاکٹر کے ساتھ ہماری میٹن چاہتے ہیں ابھی کوئی چیز فینل نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں ساری چیزیں انڈر ڈسکشنز ہیں ڈاکٹر کو آن بورڈ لیا رہا ہے تمام سٹیکھولڈر کو یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ ڈاکٹر کو آن بورڈ لیں پریکٹس کرنے والے کیا ریکشن آیا ان کا یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے کہ جس طرح عمران خان خان صاحب جس طرح ہمارے سی اے مسمان بوزدار صاحب ہفتے میں سات دن کام کریں اسی طرح ہمارے منشٹر ہفتے میں سات دن کام کریں کہ خان صاحب کا ایک ہی بھی یا نیا خان صاحب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو رلیف ملے یہ بہت اچھی بات ہے اور رلیف ملنا بھی چاہیے اور اگر رلیف عام آدمی کو ملتا بھی ہے تو یقین کریے جس طرح سے ہزار اٹھانہ کے الیکشن میں آپ کا ساتھ دیا ہے عام نے آگے آنے والے جنرل الیکشن میں بھی عام اسی جوش کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ نہیں بلکہ زیادہ جوشی لے انداز میں آپ کا ساتھ دے گی یہ بتائیے جو ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیا ان کا کیا ریکشن آیا جو پرابیٹ پریکٹس کرتے ہیں آر دے ہیپی جی ڈاکٹر کے ساتھ ہمارے اس میں میٹنگ ہوئی بھی چل بھی رہی ہے انشاءاللہ تو ڈاکٹر کو ہم آن بورڈ لیں گے ان کی مشاورت کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی نئے پروفیسر اپینٹ کیا جائیں گے بھرتی کیا جائیں گے تو ان کو ان کے ساتھ یہ تائے کیا جائے گا کہ وہ پرابیٹ پریکٹس سرکاری انسٹیٹوٹ میں کریں گے انشاءاللہ حنیف صاحب دوبارہ آپ کی جانے پاتے ہیں زہر جو دین سب مجھے ایک بات آسان الفاغ سمجھنی ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کہ جب ایک ڈاکٹر پرابیٹ پریکٹس کرتا ہے یا پھر وہ اسپتال میں کام کرتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے واضح فرق کیا ہے پرابیٹ پریکٹس کرنا اور صبح کے وقت ہسپٹل میں کام کرنا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو ہمیں سب سے جو ڈاکٹر برادری کو ریلیف ملا ہے وہ یہ ہے کہ جو ماضی قریب میں ہماری گورنمنٹ تھی ان کا فوکس اس چیز پہ تھا ہم کسی طریقے سے ڈاکٹر برادری کو ہم جان ساہ عوام کے سامنے اس لحاظ سے پریزنٹ کریں کہ اصل جو صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ معاملہ جات ہوتے رہے ہیں ان میں تمام تر قصور جان ساہ وہ ڈاکٹر برادری کے تھا اچھے گزشت حکومت کی بات کر رہے ہیں تو ہم فوری طور پہ تو ڈاکٹر برادری بہت حیثیت مجموعی اس چیز پہ اپنے پرائم نسٹر کا بھی اور باقی جو ہمارے راقین سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آتے ساری پہلا کام جو کیا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ بجٹ میں ایک خاطر خواہ اضافہ کیا یہ ہمارا بہت دن سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح پر کوڑے تلنے کی کہیں پہ بھی پرویئر نہیں ہو سکتی کہ آپ جب تک حقیق پہ حقیقی مسئلہ یہی تھا کہ ہمارے پاس مسائل ہی نہیں تھے ان کی سنجید کی نظر آ رہی ہے اور جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم نسٹر صاحب پہ قوم نے اعتماد کرتے ہوئے انہیں ایک تبدیلی کے نعرے پہ پرائم نسٹر شفت دی اور اس کے بعد یہاں پنجاب میں بھی جو ہمارا سب سے بڑا صوبہ تھا الحمدللہ آج ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تبدیلی جو عوام کی ذمہ داری تھی انہوں نے ادا کر دی ہے اب جو الیکٹر لوگ ہیں اب یہ ساری ذمہ داری کا بوجھ ان کی طرف شفت ہو گیا اچھا آپ کے گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو کیمیسٹری ہے اچھے سے بھی جا رہی ہے جب سے پاکستان دری کے انصاف نے اپنی کرسی سنبھالی ہے تب سے ہم نے وائی ڈی اے کا بھی ایک ہی پورٹیس تیکھ ہے ڈاکٹرز کی جانت سے وہ ایک جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مسحب ہوا تھا اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ملیا حکومت کے اگینس جانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ سب اچھے کی ریپورٹ ہے نوٹر صاحب وہ جو سوال میں نے آپ سے جاننے کے کوشش کی تھی کہ پرائیوٹ پریکٹس میں اسپطال میں کام کرنے میں کیا فرق ہے دیکھیں ایک چیز جو بہت وضاحت سے ہمارے آنے والے دوستوں کو جو اس وقت ذمہ داری کے پہلو میں ہے کہ سیونٹی پرسنٹ آف دی ہیلتھ کیر سسٹم وہ شام کو یہ جو پرائیوٹ پریکٹس یا فیملی پوزیشنز کرتے ہیں انہوں نے حکومت کا شیئر کیا ہوگا ہے اگر ہم کوئی جلدبازی میں جذباتیت میں کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو یہ بیلنس جو ہے شام کی پریکٹس شیئرنگ کیا ہے اس میں اگر وہی لوگ جو صبح کے وقت اسپالوں کے اندر کام کرتے ہیں ہمارا تو پاکستان میڈیل سلسیشنز کا پہلے دن سے ہی ایک ورچن رہا کہ it should be whole time job ہم ان لوگوں کی سیلریز اتنی کر دیں job security اتنی کر دیں کہ ان کو باہر جا کر پریکٹس کرنے کی تو اتنا باقی وجہ حکومت نے کبھی ماضی میں ایسی اس پہ توجہ نہیں دی اور شیئرنگ کی باقی کہ ہم حکومت کا burden شیئر کرتے ہیں بلکل حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے جو کانسٹویشنل اس میں ہے کہ تعلیم اور صحیح بنیادی حقوق ہیں اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے مفت تعلیم اور مفت علاج کا ایک manifesto کے اندر عبادہ کیا ہے ہمارے ساتھ تو اگر ہم دونوں چیزوں کو side by side لے کر چلتے ہیں تو اس میں سب سے وضاحت کے ساتھ جو چیزیں ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ اگر یہ hospital based practice کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو main stakeholder ہیں ابھی جو ہماری ان کے ساتھ بلکل صحیح کہا ہے انہوں نے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کبھی آئلز کے اس طرف ہمارے ساتھ بیٹھا کرتی الحمدللہ آج آئلز کے اس طرف وہ درہ بیٹھیں ہیں کیسے ہرک ہے آپ کو نہیں ہمیں بہت اچھا سان میں تو بھی یہ کہوں گا کہ بہت عرصے تک ہم اس excitement میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ عزت دی یہ مقام دیا آپ میں سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے کوئی اتنی جدو جہت کے بعد اس طرف گیا اور ہم بحیثیت تنظیم اب ان کے ساتھ اس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ازار صاحب میں آپ کے جانے دوبارہ بھی آتی ہوں حنیف صاحب جو ازار صاحب نے بات کی ہے کہ میں نے جب واضح فرق معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پرائیوٹ پریکٹس میں اور اسپتال میں کام کرنے میں فرق کیا ہے ایک ڈاکٹر کے لیے تو مین پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ فانانچل ایشو ہے اب مارچ دوہزار اٹھارہ میں چیف سیکٹری پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ سرکاری اسپتالوں کے جو ڈاکٹرز ہیں پرائیوٹ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ نگوستیشن یہ بات چیت ہو رہی تھی اونوریبل چیف جیسس آف پاکستان جیسس ساکر مسار صاحب سے تو اس کے جواب میں ناظرین ساکر مسار صاحب کیا کہتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں کی ڈاکٹرز کو بھاری معافضہ دیں ڈاکٹروں کو اپنی تنخواہیں ملے تو کوئی پرائیوٹ پریکٹس نہیں کرے گا ہنیف صاحب یہ چیف جیسس آنوریبل چیف جیسس کے رمارک سے کہ اگر آپ ان کے ساتھ انتاق کرتے ہیں تو وہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ ڈبل محنت وہ کرے ہنیف صاحب آپ تنخواہوں پر کام کریں گے جی جی انشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی جلد بازی میں ہم بیل نہیں لے کے آئیں گے جس طرح یہ ڈاکٹرز کے نمہندے ہمارے ساتھ آن بولڈ ہیں انشاءاللہ انسٹیٹیوشنل پریکٹس کو ہم پریفرس دیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے لیکن سٹیک ہولڈر کی مرضی کے مطابق بیل لائیں گے اور جب تک یہ لوگ میں پھر آپ کو آنے آر کیا کہتا چلو جب تک یہ لوگ اگری نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی بیل نہیں لے جائے گا انشاءاللہ ان کو اگری ہمارا اور ان کا مقصد ہے کہ آم آدمی کو پیشنٹ کو رلیف دینا تو انشاءاللہ اس بل کے بل سے آم آدمی کو اور پیشنٹ کو رلیف دینا آم آدمی نے ہمیں تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے صحیح ابھی ابھی کن کن نکات میں کام کر چکے ہیں اس بل کے حوالے اس بل کے حوالے سے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو شیئر بیس پین بتایا ہے کہ پی آئی سی میں آلڈی ہمیں ایک ایک شیئرنگ ہوگی ہے اسی بیس پین سے بات چل رہی ہے آپ نے جو بولا کہ 45% ہے پی آئی سی میں تو 45% ہی اس کی 45% ہی رکھیں گے جی تقریباً ارادہ ہمارا اسی طرح سے ان کے ساتھ بات چیز چل رہے کہ 45% شیئر اور اس انسٹیٹوٹ کو جائے گا اس ادارے کو جائے گا باقی جو اس میں شیئر ہوگا وہ ڈاکٹر اور پیرامیڈکس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تائے کرنا ہے کہ کتنا پیرامیڈکس ہوگا اور کتنا ڈاکٹر کو ہوگا ازاج حدیر صاحب اب یہ 45% جس طرح سے پی آئی سی کینو نے ایک ایک دی ہے is this ریزنیبل دیکھیں میں ایک چیز تو بڑی وضاہ سے اپنے محترم ایڈبائزر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پی آئی سی موڈل جانس ہے اس میں کہیں غریب آدمی کے علاج موالجے کی گنجائش نہیں ان کے لیے تو چار چار پانچ پانچ ماہ کی جو لگی ہوئی ہے وہ تو اسی دن شام کو اپنا اس میں ہمارے ڈاک سہوان کو بہت اچھا شیر مل رہا لیکن وہ شیر کی تقسیم میں بہت بڑے اختلافات ہیں اختلافات ہوگے اچھے اچھے اختلافات ہوگے جیسے مثال کی طور پر آدمی جو وہاں پہ اس وقت شیر پہ ہوگا پروفیسر جو آبیسلی سپرووائزر بھی ہے اس وارڈ کا انچارڈ بھی ہے وہاں پہ ایز چیف اگزیکٹ بھی ہے تو وہ اس تقسیم میں حکومت کی طرف سے انہوں نے اٹانومی اختیار کی ہوئی ہے وہ ایکٹ ایسا ہے اس میں اندر بلکل اٹانومس ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پیئنگ سسٹم وہاں پہ لاغو کر دیا باقی انسٹویشن کے اندر بھی تو یہ ہوگا کہ وہاں جو صاحب حیثیت ہوں گے وہ تو حلاج محالجہ کروا جائیں گے تو جو ورکلوڈ ہم چاہتے ہیں کہ باقی پرائیویٹ ہسپیٹل سے کم ہو جائے وہ تو یقینا ہو دیکھیں یہ جو پرائیویٹ پریکٹیس کرنا اس کا مقصد یہ نہیں کہ ورکلوڈ ہسپیٹالوں سے کم ہو جائیں سار چوزی صاحب بھی تھوڑا فائنانشل یشوز بھی جس طرح سے آپ نے پہلے کا ہو جاتے ہیں پرائیویٹ کام کرنے میں زیادہ پیسہ ہے یا پیسہ دیکھیں ایک چیز سویPS آج سویPS میں سمجھتا ہوں سویPS وہ پریکٹیس کرتے ہیں وہ آج پیٹک سویPS نگے سویPS جب پابندی پھنی آپ مجھے بہت دل سے پسند آئی کہ ہمارے ساتھ جب یہ بیٹھ کر کہیں تو ہمارا مقصد ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے ہم اس ownership میں ہوں گے ہم وہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے جو ان کے ساتھ بیٹھ کریں گے جو آپ سے سوال پوچھا تھا 45% شیئر والا یہ قابل قبول ہوگا دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز جب واضح طور پر clear headed ہے میں ایڈواز صاحب کو اس پر appreciate کروں گا کہ ہمارے ساتھ جب وہ بیٹھ کر کرنے لگے تو ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے ہماری جدو جہد ان کے ساتھ رہی ہے ہم ان کے سپائی تھے لیکن آج علمیہ نے عزت دی ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنگلیں گے اگر ایک اور سوال آپ سے میں جان رہوں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ سوال بچھو سجاد کا آدمی صاحب مائن 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 ساتھ موجود ہیں سجاد صاحب ابھی تک جتنی میٹنگ ہوئی ہیں اس بل کے حوالے سے یہ کارواں کہاں تک پہنچا ہے کن کن ایسپیکٹس میں بات ہو چکی ہے کتنے کتنے نقاط جو ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں یہ کہاں تک پہنچا ہے یہ جو بادگشت ہے کہاں تک پہنچی ہے جی میں سمجھا نہیں آپ کس میٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نیا جو بل لانے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جس کے اندر جو پرائیوٹ پریکٹس ہوگی اس کی ممانت ہوگی ہاں جی ہاں جی انسٹیوشنل پریکٹس کا فیصلہ کیا گیا ہے میکمہ سید کی طرف سے کہ جو سرکاری پروفیسر ہے وہ نیجی ہسپتالوں کے اندر پریکٹس نہیں کریں گے یعنی ان کے ان پر سختی بھی اتنی نہیں ہوگی کہ وہ پرائیوٹ ہسپتالوں میں نہ جائیں لیکن کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انسٹیوشنل جو پریکٹس ہے جس طرح پی اے سی میں ابنک کے ٹائم جو پروفیسر ادھر پریکٹس کرتے ہیں اس میں سے کچھ کمیشن جو ہے وہ ہوسپیٹل کے زمرے میں جاتا ہے کچھ پروفیسر لے کے جاتے ہیں اس کا گورنمنٹ کو ہوتا ہے پی ای سی کا بجٹ بڑھتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کیونکہ ایک تو میکمہ ہیلتھ ہسپتالوں کا بجٹ بڑھ جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے بہت مشکل فیصلہ ہے مشکل کیسے ہے سجاز صاحب اس میں کیا مشکل ہے بیٹر مشکل اس لیے ہے کہ نیجی ہوسپیٹلوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نیجی ہوسپیٹل جو مالکان ہیں وہ زیادہ طاقتوار ہیں وہ زیر کر سکتے ہیں میکمہ صحت کو جس طرح کے نیجی میڈیکل کالجوں نے اب تک پنجاب گورنمنٹ کو اور میکمہ صحت کو کر رکھا ہے یہ ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں اس کے مطابق ابھی ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے آج تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں جو نیجی ہسپتالوں کے خلاف اور نیجی میڈیکل کالجوں کے خلاف کامیاب ہوئی ہو اگر یہ سرکاری ہسپتالوں میں پروفیسوروں کو شام کی پریکٹس میں لے آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میکمہ صحت صاحب یہی وہ پوائنٹ تھے جو میں نیوٹرلی کسی سے پوچھنا چاہ رہی تھی اور یہ صحیح ٹھیک آنسر ہو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ آنسر آ رہے ہیں سجاد قزمی صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ ایک نیٹورک ہے پھیل چکا ہے میں نے مارچ دوہزار اٹھارہ کی بات کی دوہزار ساتھ میں بھی یہ ہوا چلی تھی اور اس وقت کے چیز جس صاحب نے بھی پرائیوٹ پریکٹس کے حوالے سے بات کی تھی ہر دور حکومت میں حکومتی سطح پہ بھی اور آنوریبل کورٹس کی سطح پہ بھی یہ ہوا چلتی ہے لیکن کوئی خاطر خان نتیجہ دیکھنے کو نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے میڈم اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لفظ مافیا ہے وہ بہت سخت ہے کسی کے بارے میں یہ لفظ کہنا لیکن جو پیسے والے ہیں جو واقفیت رکھتے ہیں وہ بہت طاقتوار ہیں چونکہ صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشت چونکہ ایک پروفیسر ہے خود اور وہ دوسرے پروفیسر کا درد بہتر جانتی ہیں اچھا اس حوالے سے کیا درد ہے پروفیسر کو درد کیا ہے پروفیسر کو پروفیسر کو دکٹر ہوتے ہوئے درد کیوں ہے انہیں اگر کوئی وزیر سہت جو ہے وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو اس نے زبردستی ان پر اس طرح کا فیصلہ تھونپ دینا تھا کیونکہ اس نے زیادہ طرح عوام کی طرف دیکھنا تھا لیکن ڈاکٹر یاسمی راشت نے ڈاکٹروں کی طرف بھی دیکھنا ہے اور مریضوں کی طرف بھی دیکھنا ہے اچھا درد تو بتائیے کیا درد لاہ کے ڈاکٹرز کو پروفیسر کرنے پر مشبور کرتا ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو لوگ جو ہمارے ہائی کلاس لوگ ہیں جو ایک کلاس کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسپیالوں کے اندر پیسے دے کے بھی علاج نہیں کروانا چاہیے سوری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خراتی ہاؤسپیٹل ہیں اس کے اندر پیسے دے کے بھی علاج کرائیں تو ہمیں پانی پی لی جو ہے ازہار جو دی صاحب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں سرکاری اسپیال میں علاج کروانا ہی نہیں چاہیے ابھی ایک تھا سیڈسوکشن جو میکرکس ہوتے ہیں اس کو کسی لحاظ سے ہم پراویٹ جو کلینک ہیں وہ میئرز ہم وہاں پہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں لیکن کسی لحاظ سے ہمیں سیڈسوکشٹری ایلیمنٹس وہاں نہیں ملتے ہیں جیسے کہ پراویٹ پریکٹس اگر پراویٹ کلینک پر ہم جائیں تو ہمیں ڈاکٹر کی اچھی توجہ مل جائے گی انوارمنٹ اچھا مل جائے گا نرسز آئیں گی اچھے طریقے سے بار بار آپ کو پوچھیں گی یہ چیزیں یہی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں بڑی مشینری نہیں ہے سپورٹنگ ایکوپمنٹ نہیں ہے پھر بڑا سیٹ اپ نہیں ہے اسی وجہ سے اگر ایک مریض جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر زندگی کے 20 سے 15 فیصد زندگی کی علامت رہ جائے تو پراویٹ پریکٹیشنر بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ سرکاری ہسپتال میں اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے ازاز صاحب ایسا ہی ہے نہیں میں تھوڑا سائد آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں بہت دور کی بات نہیں ہے آج سے 10-15 سال پہلے ہی کہ یہ سرکاری ہسپتال خاص طور پر لاہور کے سرکاری ہسپتال جیسے ای بی اچھ ای می ہسپتال میں یا سروسیس کا جو پرائیویٹ رومز کا بلوگ تھا یا اسی طرح شیئزید کا جو ہمارے پرائیویٹ رومز تھے یہ سمبل تھے یہ علاج موالجے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کے اندر ان کا ایک ایمان اور ایک ان کی امید اور آس تھی کہ یہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں صحیح طرح سے ٹیک کر کیا جاتا ہے انفورشنٹی جو اصل مسئلہ ہے وہ بیلنس نہیں ہم رکھ پائے ہم نے وہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی تھی یا ہم کہتے ہیں کہ جتنے اخراجات تھے یا وقتی تبدیلی کے ساتھ جو ہم نے لیٹسٹ ایکوپرمنٹ کے اوپر خرچہ کرنا تھا ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی ماضی کی حکومتوں کی ہیلتھ پراریٹی نہیں تھی وہ تو کوئی چیز ایسی چاہتے تھے جس سے کوئی سیمبولیک ان کو پولیٹیکل مائلیج ملے تو اس سے ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا تو ہیلت گیوڑی سسٹم کا ہوا انہوں نے پیکنٹ چیوز کیا انہوں نے کوئی اس کے اندر سوال میرا یہ تھا کہ ہم پرابر پریکٹس میں بھی اب مریض جو ہے وہ زندگی اور مواہ کی کشمہ گست میں چلا جاتا ہے تو اب بھی اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ سرکاری اسپتال چلے جائیں میں آج بھی آپ کے اس فورم سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر میری فیملی سے یا میرے بھی استاد کی فیملی سے بھی اگر کسی کوئی امرجنسی ہوتی ہے ہماری فرس پریورٹی اس سرکاری ہسپتال کی امرجنسی ہوتی ہے پرائی بیٹر ہسپتال میں آپ کتنا بھلا کتنا بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں ایسا ہے نہیں آج بھی نہیں ہے تو ہمیں فوری طور پر یہ چیزیں تو یہ تو احسان کی صورت میں ماننا چاہیے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اوپر جو ہمارے ہسادہ نے میند کی اور پچھلے ساٹھ ستہ سالوں میں اس کا ایک نام اور ایک مقام ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں بچھول ہمارے اگلا سوال اسی سے ریلیٹیڈ ہے تو پھر کیوں جو سرکاری اسپتال میں سبھ کے وقت بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے پسکشن پہ اس کو لکھ دیتا ہے مریض کو کہ آپ آج رات میرے پرائیوٹ لینک مر آ جانے ہیں دیکھیں کہ آپ نے اب ہمارے دل کی بات اور ہماری دکھتی رب کے ناخات رکھ دیا ہے جب آپ کے سامنے آپ کا ایک سترویں نمبر کا یا ایک سو دسویں نمبر کا جو چاپلوس ہے یا ہم کہتے ہیں آؤٹ آف میرٹ آدمی ہے وہ سرکار کی توسط سے آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے وائس چانسلر بنا دیا جائے پرنسپل بٹھا دیا جائے تو باقی جتنے سینئر لوگ تھے وہ ان میں بندلی پھیڑتی ہے ہم نئی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں تو اس بندلی کی وجہ سے میرے پرائیوٹ کلینک تصورت لیا اور تبدیل ہو رہا ہے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کے سوال کا جواب بھی میں اسی میں دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے ایک برپٹلی کہہ دیا کہ یہ سب کے اوپر لاغو نہیں آپ اس کا نام لے کر بات کر سکتی ہیں کہ یہ شخص ہے یہ اس طرح کرتا ہے ڈاکٹر برادری باقی جو آپ کے حسطالوں کے اندر آپ تھاؤزنٹس کی تعداد میں آپریشنز ہوتے ہیں تھاؤزنٹس کی تربار میں مریض دیکھے جاتے ہیں کون دیکھتا ہے تو میں آپ سے بھی التماس کروں لگ کہ آپ اس تبدیلی کو اپنے اوپر بھی داغو کر لیں اس کو بائی نیم کہیں کہ جس نے ایسے کیا بائی نیم ہے سب کو برابر مت کریں اسی وجہ سے تو یہ قانون بنایا جا رہا ہے معذرت کے ساتھ سجاد کازمی صاحب میں دوارہ سے ہمیں جوائن کے لیے سجاد کازمی صاحب جب مریض سرکاری ہسپتال میں صبح کے بعد جاتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے تو پھر کیوں اس سرکاری ہسپتال میں بیٹھا ہوا اور ڈاکٹر پرسکپشن کی نیچے اپنا ذاتی کلینک کا نمبر لکھ کر دیتا ہے کہ رات کو آپ میرے پرائیویٹ کلینک تشریف لے آئیے ہاں جی یہ گڑ بڑا شروع سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو سرکاری پروفیسر ہے ان کی بڑی تعداد جو ڈاکٹر کی ہے وہ پرائیویٹ اپنے ہسپیٹل میں مریض شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس وقت میں مثال دوں گا لاہور جنرل ہسپتال کے نیورو سائنسس انسٹیٹیوٹ کی وہاں پہ آٹھ اپریشن تھیٹر مکمل طور پہ اس وقت اس وجہ سے چالو نہیں ہو سکے کہ اگر جنرل ہسپتال کے نیورو سائنسس کے تمام اپریشن ہونا شروع ہو گئے تو جو پرائیویٹ پروفیسر ہیں ان کی طرف سے ان کو پرابلم آئے گی مریض ان کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ آٹھ اگر پریشن تھیٹر فنکشنل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیورو کا کوئی مریض پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں جائے گا دوسری بڑی میں مثال آپ کو دوں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ایک لاس برگر فیملی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لوگ سرکاری ہسپتال میں بھی ہم پریکٹس کریں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سرکاری ہسپتال چیک کرانے جا رہے ہیں جیسا کہ پچھلے دو پرنسپل پر شرط رکھی گی کہ وہ ڈاکٹر ہسپتال میں اور ہمیلتیف ہسپتال میں بیٹھتے تھے وہ پرنسپل بن گئے ہیں وہ پریکٹس اپنی ہسپتال کے اندر کریں گے لیکن انہوں نے کوشش کی لیکن ان کے مریض پیچھے نہیں آئے انہوں نے پھر دوبارہ وہی انہوں ہی ہسپتالوں میں واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے رول کی وائیلیشن کی تو یہ سمجھیں کہ جو پروفیسر ہے وہ اسے پتا ہے کہ پرائیویٹ بڑے ہسپتال سے سرکاری ہسپتال میں چاہے پرائیویٹ لا جو مریض ان کے پیچھے نہیں جائے گا اور جو اڑ جائے گا پروفیسر جو ٹھہر جائے گا جی میں نے تو پرائیویٹ ہی پنانا میں نے ایمویو سین نہیں کرنے پرائیویٹ میں بریچ چیک کروں گا اس کی پریکٹس بڑھ جائے گی اور اس خطرے کے پیشے نظر میں نہیں سمجھتا کہ پروفیسر حکومت کو اس منصوبے میں کامیاب ہونے دیں چلی ہے ٹھیک ہے یہاں میں مجھے ایک بریک نہیں نہیں ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اپنے شہر لاہور کی بات کریں تو بڑے سے بڑا درمتولوجسٹ سکن کیئر سپیشلسٹ ہارڈ سرجن اس کے علاوہ پلاسٹک سرجن اور جو کاسمیٹک سرجری ہے ان کی تمام طرف پریکٹسز پرائیویٹلی ہوتی ہیں اور یہ تمام بڑے پیسرز اور ڈاکٹرز بہت آلیشان قسم کے دفاتر میں ایم ایم آلم روڈ اور ڈیسنس کے ایریاز میں بہت بڑے نیٹورکز ہیں اس طرح پریکٹسز کر رہے ہیں تو شاید یہ ایک کعوش چھوٹی سی پنجاب حکومت کی کہ پرائیویٹ پریکٹسز کو سرکاری اسپتالوں تک لایا جائے اور وہ اچھے ڈاکٹرز مانشورے کی قریم ہیں ان سے سب فیضیاب ہو سکے ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو فورن گریجویٹ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جیسا کہ جو چائنا سے ڈاکٹر ایم ای بی ایس کی ڈگری لے کر آتے ہیں ان کے لیے کیا فیوچر ہے پاکستان میں بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے